اسلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں فیکس مشین کے بارے میں کہ فیکس مشین کیا ہوتی ہے اور اس کا کیا کام ہے تو بغیر ٹائمز آیا کیے چلیے شروع کرتے ہیں فیکس مشین تو یہ ایک بہت ہی اولڈ ٹکنالوجی ہے آج کے دور میں ہم سمارٹ فون کا یوز کر رہے ہیں سکینر کا یوز کر رہے ہیں ہم کیا کرتے ہیں آپ نے موبائل سے ہی تصویر بناتے ہیں اور کسی دوسرے کو سینٹ کر دیتے ہیں اپنے سکینر سے سکین کر رہے ہیں کسی بھی قسم کے ڈاکومنٹ کو دوسرے کو سینٹ کر رہے ہیں تو ریسیور جو ہے اسے ریسیو کر لیتا ہے تو پہلے جو ٹکنالوجی یوز کی جاتی تھی پہلے جو مشین یوز کی جاتی تھی اپنے ڈاکومنٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے کے لیے وہ فیکس مشین تھی یہ ایک بہت ہی اولڈ ٹکنالوجی ہے تو فیکس مشین کا کام کیا تھا فیکس مشین ہمارے ڈاکومنٹ کو سکین کرتی تھی اور اس کو ڈیجیٹل فارم سے انالاگ فارم میں کنورٹ کر کے آگے ٹرانسفر کر دیتی تھی اور ریسیونگ سائیڈ پہ پھر سے یہ دوبارہ ڈاکومنٹ ڈیجیٹل فارم میں کنورٹ ہو جاتے تھے اور اسی طرح سے ہم اپنے ڈیٹا کو ٹرانسفر کر سکتے تھے تو ایک فیکس مشین جو ہے یہ ایک ایسے ڈیوائس ہے جو کہ ہمارے ڈیٹا کو ٹرانسفر کرنے میں ہمیں مدد دیتی تھی جب بھی کوئی ڈیٹا ہم نے ٹرانسفر کرنا ہوتا ہم نے وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ سکین کرنے ہوتے تھے اس سے اور وہ ڈاکومنٹ فیکس مشین کیا کرتی ڈاکومنٹ کو سکین کرتی ڈیجیٹل سے انالاگ فارم میں کنورٹ کرتی ٹیلی فون لائن کی مدد سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے ڈاکومنٹ کو بھیج دی اور ریسیونگ سائٹ پہ جو کوڈ ہم نے لگا کہ بھیجا ہوتا تھا ڈاکومنٹ کے لیے وہ ہی کوڈ ریسیور جو ہے وہ اپلائے کرتا تھا اور اسے وہ ڈاکومنٹ مل جاتے تھے تو اس طریقے سے ہمارا ڈیٹا جو ہے ٹرانسفر ہونے میں ہمیں یہ ہیلپ کرتی تھی تو اس کو لفظی طور پر اس کے دیفنیشن کو جانتے ہیں فیکس مشین فیکس مشین ریفرس تو ایڈیوائیس اور ایکوپمنٹ دہا دست کی اسے ہیلپ کرتی تھی ڈیٹا کو ٹرانسفر کرنے میں ٹیلی فون لائن کی مدد سے کیسے ہمارے ایڈیوائیس کو سکین کیسے آئی فیکس مشین بھی ٹرانسفر کرنے میں جانتے ہیں اور ریسیونگ سائٹ پہ جو بیٹھا ہوا آدمی ہے وہ ان کو اس کو جیسے ہی ریسیونگ کرتا ایک کوڈ جو ہے وہ ہوتا تھا اس کوڈ کو وہ اپلائے کرتا وہ ڈاکومنٹ اس کو مل جاتے دونوں سائٹ پہ سینڈنگ سائٹ پہ بھی اور ریسیونگ سائٹ پہ بھی فیکس مشین کا ہونا لازمی تھا جس طرح میں اپنے موبائل سے کسی کو تصویر سینڈ کر رہا ہوں تو میرے پاس بھی موبائل ہونا ضروری ہے اسی طرح جو ریسیور ہے جس نے ریسیو کرنی ہے وہ تصویر تو اس کے پاس بھی موبائل کا ہونا ضروری ہے اسی طرح اس ڈیوائس کا دونوں سائٹ پہ ہونا ضروری تھا تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جس میں ہم نے بات کی فیکس مشین کے بارے میں آئی ہوپ کہ آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی شکریہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی شکریہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ